عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے شاگرد ہیں ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اڑا کرتی تھی کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج متحرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نامنہ سختی بولا جاتا ہے حالا کہ اس کے بغیر بعض وقت جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پر وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس میں بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج متحرات کے لیے اور بعض آئمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدید چہرے کا پردہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی آئمہ اکرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھاتنا لازم ہے اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے کہ مثلا آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو رخصت اور ہوگی اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ نہیں کہا گیا یعنی جتنے بھی یہ جو چار ائمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حلیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہو وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے